بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ جو بال میں لیا ہے یہ ہے ساس سو پچاس گرام میدہ میدے میں میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے نمک لیا ہے اور یہ نمک میں اس میں ڈال دوں گی نمک ڈالنے کے بعد اب میں یہ لوں گی گھی اور گھی میں نے لیا ہے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون جو کہ میں نے اس کو پگلایا نہیں ہے اسی طرح سے لے لیا ہے اور یہ بس میں اس میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی گھی کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے میں اسے گون لوں گی اس کا آٹا نہ بہت زیادہ سخت ہوگا اور نہ بہت زیادہ نرم ہوگا بس نورمل سا ہمیں آٹا گوننا ہے اس کا اور اس میں اس آٹے میں نہ ہی سفیز زیر جائے گا اور نہ ہی اجوائن جائے گی کوئی بھی چیز اس میں نہیں جاتی ہے صرف نمک اور گھی ڈال کر ہمیں اس آٹے کو گوننا ہے اور انشاءاللہ میں گون کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آزین آٹے کو میں نے ایک جگہ جمع کر لیا ہے میں اپنی نئی سیکھنے والی بچیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آٹا جو بھی آپ گون دیں تو اس آٹے کو اگر ہم دس پندرہ میٹ کے لیے جب ریسٹ دے دیتے ہیں تو آٹا بہت اچھے سے نرم اور ملائم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی گونائی کریں گے تو بہت اچھا آٹا ہو جائے گا اب یہ میں اسے کچھ دیر کے لیے کور کر کے رکھتی ہوں تقریباً پندرہ میٹ کے لیے میں اسے رکھوں گی اور اتنے ہم جو اس میں اندر قیمہ بھریں گے اس کی میں فیلنگ تیار کرتی ہوں چلیں آپ کو وہی دکھاتی ہوں دیمے کی کچھوڑیوں کے لیے میں نے آٹا گون کر رکھ دیا ہے اور اب میں اس کی جو فیلنگ تیار کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے یہ کڑھائی لیے کڑھائی میں سب سے پہلے میں یہ ایک ٹیبل سپون گھی کا ڈال دوں گی گرم ہوتے ہوئے گھی میں میں یہ آدھا ٹی سپون سفیز زیرہ یہ ڈال دوں گی زیرے کے کچھ پکتے ہی میں اس میں تیما ڈال دوں گی جو کہ میں نے لیا ہے دو سو پچاس گرام تیما ڈالنے کے بعد یہ میں لہشن اور ادھرک کا پیسٹ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون لہشن اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے ادھرک کا لیا ہے اس میں اور اب میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی اس کے بعد اس میں سوکھے مسالے ایٹ کروں گی سوکھے مسالوں میں سب سے پہلے میں یہ ایک ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی آدھر ٹی سپون ہلڈی کا ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ کا یہ بھی اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے لال مرچ کا پاوڈر یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اب ان سارے ارزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور اسے کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی تھوڑا سا پانی ڈال کر بس یہ تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس ٹیمے کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ پک جاتا ہے اس کے بعد جو آگے ارزہ اس میں ڈالوں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین تقریباً دس منٹ مجھے ہو چکے ہیں اور یہ ماشاءاللہ اچھے سے ٹیمہ پک چکا ہے اور جب اس میں پانی ہے میں یہ آنچ بڑھا کر اسے خوشک کر دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ٹیمے کا پانی سارا خوشک ہو چکا ہے تو اب اس میں میں یہ جو ارزہ ڈالوں گی وہ یہ دیکھیں آپ کہ یہ میں نے ایک ٹیبل اسپون کٹا ہوا دھنیا لیا ہے ایک ٹی اسپون میں نے کٹا ہوا سفے زیرے کا لیا ہے آدھا ٹی اسپون کالی مرچ لیا ہے اور آدھا ہی ٹی اسپون میں نے اجوائن کا لیا ہے اجوائن کو بھی میں نے کوٹ لیا ہے تھوڑا سا اور یہ سارے اجزہ میں اسے میں ہی ڈال دوں گی اور ان سارے اجزہ کو اس قیمے میں مجھے اچھی طرح سے مکس کرنے ہیں اور تھوڑا سا ان کو پکا بھی لینا ہے اور اب اس تیار قیمے میں میں یہ ڈال دوں گی تین سے چار ہری مرچیں جو کہ میں نے یہ لال والی بھی لینا ہے اس میں یہ ڈال دوں گی میں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ باریک کٹی ہوئی پیاز یہ دیکھیں آپ برکور میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے تقریباً چار سے پانچ عدد بڑی پیاز لی تھی اور ان کو بھی میں اسی میں ہی ڈال دوں گی اور اب میں چولہ بن کرتے ہوئے اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس فیلنگ کو میں بلکل تھنڈا کروں گی تاکہ یہ کچوریوں میں بہت اچھے سے میں بھر سکوں کیونکہ گرم گرم ہمیں نہیں بھرنی ہے اسے فیلنگ کو تو بس چلیں اب یہ تھنڈا کر لیتی ہوں یہ دیکھیں نازین تقریباً مجھے پندرہ میٹ ہو چکے ہیں اس آٹے کو ریسٹ دیتے ہوئے اور اب میں اسے اچھی طرح سے گونڈ لوں گی یہ دیکھیں نازین میں نے آٹا اچھے سے گونڈ لیا ہے گونڈائی کر لی ہے اس کی اور اب میں اس کے پیڑے بناتی ہوں کتنے بڑے بناوں گی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازین میں نے اتنے بڑے پیڑے بنایا ہے اور اتنے ہی بڑے بنانے ہیں مجھے انشاءاللہ سارے میں پیڑے بنا کر پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازین کٹیوریاں بنانے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ میں نے لیا ہے چار ٹیبل سپون میدہ اور میدے میں میں یہ گھی ڈال دوں گی اور اس کا ایک بیٹر سا تیار کروں گی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں نازین میں نے روٹی کو بیل لیا ہے اور اب اس پر یہ گھی اور میدے والا مکچر مجھے اچھی طرح سے لگانا ہے یہ دیکھیں نازین اور اب مجھے اس پر تھوڑا سا یہ خوشک میزہ چھلکنا ہے اس طرح سے اور اب اس کا یہ دوبارہ سے مجھے پیڑا بنانا ہے اس طرح سے جس طرح ہم پراتھا تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اس طرح پراتھے کی طرح بنا کر اور مجھے رکھنا ہے اور تقریباً ان کو پندرہ منٹ کے لیے ریسپ دینا ہے اس کے بعد جو میں آگے کام کروں گی آپ کو دکھاؤں گی یہ تیار کر لی ہیں پراتھوں کی طرح اور اب میں اس کو بیل کر دکھاتی ہوں اور اب اسے اتنا بڑا کرنے کے بعد میں اس میں یہ جو ہم نے مکسر تیار کر کے رکھا ہے تیمے والا کیونکہ ہم تیمے کی کچھوڑیاں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں نازم اور اب میں اس کو اس طرح سے یہ بند کروں گی یہ آپ دیکھیں بند کرنے کا طریقہ یہ چاروں میں نے پکڑ کر اس طرح سے کر لیے ہیں اور اچھی طرح سے ان کو دبا کر پریس کرنا ہے اور اب یہ جو رہ گئے ہیں ان کناروں کو بھی اس میں اس طرح سے لانا ہے اور ادھر سے بھی مجھے اس طرح سے لانا ہے یہ دیکھیں آپ اور اس کو اس طرح سے مجھے دبانا ہے میں ایک اور آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سہولت ہو یہ دیکھیں میں نے یہ ساری کچھوڑیاں تیار کرنی ہیں اور اب ان کو کس طرح سے مجھے بڑھا کرنا ہے میں بٹاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو بنایا ہے اور اب مجھے اس کو دباتے ہوئے اس کو بڑھا کرنا ہے یہ آپ دیکھیں ان کچھوڑیاں کو بس اسی طرح مجھے یہ ساری بڑی کرنی ہے اور انشاءاللہ اب میں آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملوں گی میں ایک اور دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہاتھوں سے دباتے ہوئے اور آہستہ آہستہ سے دبانا ہے یہ ہماری کھل نہ جائے بس اس بات کا دھیان لکھنا ہے اور بس انشاءاللہ اب میں آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کڑھائی میں آئل کو گرم کر لیا ہے اور اب اسے کچوری کو آہستہ آہستہ ڈالوں گی اور یہ یاد رہے کہ ہمارا جو آئل ہے یہ بہت تیز گرم نہ ہو بہت تیز گرم آئل میں یہ صرف کلر پکڑ لیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی جبکہ ان کو ہمیں اندر سے بھی پکانا ہے اچھی طرح سے بس یہ اسی طرح سے میں اور بس یہ اس طرح سے ان کو اتنا ڈالنا ہے کہ جب فرائی ہوں تو یہ کھلی کھلی رہیں بہت زیادہ ان کو بھڑنا نہیں ہے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمو سے بہت زیادہ اس میں ڈالتی ہوں لیکن ان کچوریوں کو بہت کم ہی مجھے ڈالنا ہے اور بس یہ آہستہ آہستہ پک کر خود بخود اوپر آئیں گی موسیقی 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 یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کچوریاں بلکل تیار ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے اس کی لیئر وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کتنی اچھی سی اس میں لیئر بنی ہے تو بس اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کیمے کی کچوریاں بلکل تیار ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو کیسے لگ رہی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اور بہت ٹیسٹی بنتی ہیں جو میں نے تھوڑے بہت ٹپ بٹائے ہیں ان کا آپ دھیان رکھئے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کی بہت بہت اچھی بنیں گی یہ دیکھیں کتنی خستہ ہیں اور یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ انہیں لیئر بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسی پی پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسی پی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسی پی میں نئی ریسی پی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک آپ مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ